بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگے ایک اور ویلاغ لے کر آپ کی حدمت میں حادر ہو گئے ہیں آج ہے رمضان کا چوتھا روزہ اور سہری سے افتاری تک کی تمام روٹین آج کی ویلاغ میں آپ کے ساتھ چیئر کریں گے بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپیز ہیں ایزی ریسپیز ہیں اور سہری سے لے کر افتاری تک کی تمام ریسپیز بھی آپ کے ساتھ چیئر کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ ویڈیو دیکھیں سے پہلے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں جلدی سے جسی سے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاغ تو آج رمضان کی چوتھی سہری ہے اور آج میرے بچوں نے فرمائش کی کہ ماما آج کچھ ڈیفرنٹ ہم نے سہری میں کھانا ہے تو ان کا موسٹ فیورٹ ہوتا ہے جی نگٹس اور نگٹس والا پراتھا بھی ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو آج میں نے دیسی گی سے بنائے ہیں پراتھے اور ساتھ میں میں نے بچوں کے فیورٹ جو ہیں نگٹس پرائی کر لئے تھے اور ان نگٹس کو بینے پراتھوں کے اندر لگا کر جو ہے بچوں کے لئے رول بنا دیئے تھے جنہوں نے جو بچوں نے بہت خوشی سے اور بہت ہی مزے سے کھا لئے تھے اور پورا رول ماشاءاللہ سے کھا لیا تھا اور ان کے جو آج سہری ہے وہ میری تسلیبک شود ہو گئی تھی جب بچے کا پیٹ بھار جاتا ہے تو وہاں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے کہ اس کے بچے نے آج اچھا اچھی طرح سے کھا لیا تو آج میں نے بچوں کو پراتھے کے اندر جو ہے نگٹس لگا کے دیئے تھے اس کے اوپر کیچپ لگا کے دی تھی اور بس یہی سیمپل سی سادھی سی ہماری سہری تھی اور میں نے جو ہے پراتھے کے ساتھ دہی لے لیا تھا اور ساتھ میں چائے اثر کے بعد سے میں افتاری کی ڈشیز جو ہے بنانا شروع کر دیتی ہوں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک فرائیڈ رائس اور ساتھ میں منچورین اور پٹاٹو ویڈیز بنائیں گے بہت ہی مزیدار ریسیپیز ہیں آپ نے ریسیپیز کو فالو لاسمی کرنا ہے چاول میں نے لے لیا تھی ان کو میں نے جو ہے ایک گھنٹہ پانی میں بھگو دیا تھا اس کے بعد میں نے سیمپل چاولوں کو نمک ڈال کے جو ہے بوائل کر لینا ہے اور آپ نے بوائل کرنے کے بعد چاولوں کو چھنی میں ڈال کر نہیں رکھنا بلکہ اس کو ایک کپڑے پہ یا کسی کھلے برتر میں ڈال کر اس کو خوش کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے تمام جو ویڈیز ہیں وہ کاٹ لی ہیں اس میں ہے دو دد گاجر ایک شیملہ میرچ ہے بری کٹی ہوئی ایک نارمل کٹی ہوئی اور پیاز ہیں اور ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے چکن بولنس لیا تھا ان کو میں نے اس طرح باریک باریک سے لمبے لمبے سے جو ہے پیسیز کاٹ لیے ہیں یہ ہم چکن بنائیں گے چکن منچورین جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ڈالیں گے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک کالی میرچ ایک ادد میں انڈا ڈالوں گی اور انڈا ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی کان فلور کان فلور ہم اس کے اندر دو چمچ ڈالیں گے کان فرار ڈال کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی سارے امیزے کو اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹہ کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے جو ہے بنا کر اور مکس کر کے رکھیں گے چاول بھی میں نے بوائل کر کے پھلا دیا تھے سبزیاں میں نے کٹ لی تھی چکن کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جو جب سہر افتاری سے بالکل آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے میں باقی ساری جو ہے اس کی مکسنگ کروں گی اب میں آتی ہوں دوسری ریسپی کی طرف میں بنانے جا رہی ہوں آج پٹاٹو ویجیز تو بہت ہی مزیدار یہ بھی بنتے ہیں آلو کو میں نے چھیل لیا ہے ان کو دھول لیا ہے اور پانی میں میں نے ان کو اس طرح سے موٹے موٹے سے کٹ لیا ہے کتلے آپ نے اس کو جو ہے فرنچ فرائس کی طرح نہیں کٹنا اس کو آپ نے تھوڑا جو ہے وہ موٹا رکھنا ہے تاکہ آلو کے جو ویجیز ہیں ان کی شیپ اور اسی طرح سے بنتی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی اسی طرح سے آتا ہے سارے آلووں کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے ان کو ہم نے پانی کے اندر ہی جو ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو ایک بوائل دے لینا ہے تاکہ آلو جو ہے آپ کے ہاف کو کھو جائے اور اس کے اندر میں نے ہلکا سا نمک بھی ڈالا تھا تاکہ آلووں کا ٹیسٹ جو ہے مزیدار ہو جائے اب یہ دیکھئے آلو جو ہے میرے ہاف کو کھو چکے ہیں ان کو میں نے پانی نکال دیا تھا ان کو میں نے چھان لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے اس لئے بعد میں ہم جو نمک ڈالیں گے وہ آپ دہان سے ڈالیے گا اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں کٹی ہوئی کالی لال مرچ اور ساتھ میں خوشک دنیا کا پاودر لسہ ندرک کرش کیا ہوا تھوڑا سا ڈالوں گی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بھی کسوری میتھی ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور اس کے اوپر ڈالوں گی میں میدہ میدہ ڈالوں گی میں اس کے اوپر فور ٹیبل سپون میدہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا پانی سپرنکل کریں گے اور اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر سارا بیسن اور جو سارا مسالہ ہم نے ڈالا ہے وہ سارے آلووں کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے لگ جائیں تو بڑے ہی مزیدار پیئے ویجز بنتے ہیں آپ نے آلو کے چیپس اور آلو کے پکوڑے کھا کر اگر آپ تھک چکے ہیں اور آپ کچھ آلو کی نئی ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو اب بنا لیتے ہیں ایک فریڈ رائز سب سے پہلے میں نے دے رہی ہے ایک کڑائی اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اس میں میں لسہ ندرک چاپ کیا ہوا ڈالوں گی میں پیسٹ یوز نہیں کر رہی ہے میں نے چاپ کیا ہوا لسہ ندرک جو ہے اس کے اندر وان ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس کا صرف ہم نے کچھا پن جو ہے وہ دور کرنا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے میں نے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہیں وہ ڈال دیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے گاجر گاجر کو جو ہے گلتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ نے آنچ جو ہے فل کر لینی ہے اس ٹائم پہ اور میں نے ڈالی ہے گاجر گاجر کو دو منٹ کے لیے ٹاس کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے شیملہ میرچ شیملہ میرچ کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سبز پیاز ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ان کو جو ہے ان کا کلر اور ان کا جو کرنچی پن ہے وہ اسی طرح سے ہی رہنا چاہیے تین عدد میں نے انڈے لے لئے تھے نمک کالی میرچ ڈال کے میں نے ان کو پھینٹ لیا ہے اور سبزیوں کے بلکل سینٹر میں ڈال کر اس کو دو منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا جب انڈے جو ہے پک گئے تھے تو میں نے اس کو سبزیوں کے اندر جو ہے اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کالی میرچ اور نمک اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سویا ساس سرکہ اور چیلی ساس ریڈ چیلی ساس ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر بوائل چاول جو ہے وہ پھر ڈال دیں گے دیکھیں چاول جو ہے ہمارے تھنڈے اور خوشک ہو چکے تھے تو یہ بہت ہی اچھے زبردستے جو ہے آپ کے فرائیڈ رائس بنیں گے اور آپ اس کو فرائی کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں اس کو ہم جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اس کو آپ دم پر لگا دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے فوڈ کلر ایڈ کر لیں جس سے بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ چاولوں کا کلر آ جائے گا نہیں تو آپ اس کو وائٹ کر دیں آپ اس کو دم پر ہم رکھیں گے ہمارے چاول ہو گئے ہیں ریڈی اب جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بالکل ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے بنا کر میں اس کو فرائی کر لوں گی آئل جو ہے میں نے میڈیم آنچ پر رکھا ہوا ہے بہت زیادہ جو ہے تیل گرم نہیں کرنا اس کو میڈیم سے لو آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ چکن جو ہے ہمارا اچھی طرح سے اندر تک گال جائے چکن کو ہم تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں گے بہت ہی مزے دار یہ ہمارا جو چکن ہے فرائی ہو جائے گا اور یہی چکن جو ہے میں نے اس کے چار پانچ پیس جو ہے لگا کر آیان کو برگر بھی بنا کر دیا تھا کیونکہ آیان جو ہے وہ چائنیز نہیں کھاتا تو اسی چکن کیا جو برگر ہے وہ آیان کو بہت زیادہ پسند آیا تھا تو یہ دیکھئے بہت ہی مزے دار سا چکن جو ہے ہمارا بالکل ریڈی ہے جو ہم چکن منچوریہ میں ایڈ کریں گے اب میں نے ایک پین لیا ہے گریوی کے لیے اس میں میں ڈالا ہے ذرا سا آئین اس میں چاپ کیا ہوا لسن اڈرک ڈالا ہے ہاف ٹی سٹیبل اسپون اس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے اس کے اندر میں یوز کرنے جا رہی ہوں تماتو پیسٹ جو میں نے گھر پر تماتروں کو فریز کر کے بنائی تھی آپ چاہیں تو اس کو میرے پچھلے ویلاغ میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے تماتو پیسٹ بنائی تھی ایک بول میں نے تماتو پیسٹ کا ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ تقریبا کچپ ڈالی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے دو منٹ کے لئے پکا لیں گے اس کو پکانے کے بعد میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چیلی ساس ریڈ چیلی ساس ساتھ میں میں نے ڈالا ہے کالی مرچ نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ڈال لیجئے اور دادر جو ہے وہ ریڈ میرش بھی ڈالی ہے میں نے اس کے اندر تقریبا وان ٹی سپون اور یہ سب ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر چکن کی یہنی ڈالی ہے آپ کے پاس آویلیبل ہے تو وہ ڈال دیجئے نئی تو کنور والوں کا پیکٹ ملتا ہے یہنی والا وہ آپ کپ میں مکس کر کے بنا کر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کنور کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تقریبا ایک ادد پیاس تھا اس کو میں نے بڑے سلائسیز میں کٹ لیا تھا اور ساتھ میں شملہ مرچ ہے وہ بھی ایک ادد میں نے اس کو بھی کیوبز میں کٹ لیا تھا وہ بھی ڈال دی ہے اور اس کو پانچ منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کے اندر چکن ڈال دیا ہے جو میں نے فرائی کیا ہوا تھا اور اب ہم اس کو تقریبا پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکا لیں گے منچورین ہمارا تقریبا ریڈی ہے اب میں نے دو چمچ لے لیا ہے کان فلار کے ان کو پانی میں گھول لیا ہے اور اس کو بھی میں گریوی کے اندر جو ہے وہ ڈال دوں گی آپ نے جس قدر گریوی آپ کو گاڑی کرنی ہے آپ اس طرح سے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈال کے جو ہے اپنے منچورین کی گریوی کو جو ہے وہ گاڑا کر لیجئے تو ہمارا منچورین بلکل ریڈی ہے بہت ہی اچھا سا ہمارا منچورین تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اب میں آلو کے ویچیز جو میں نے مسالہ لگائی ہوئے تھے ان کو فرائی کر لوں گی افطاری میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے اس لئے میں جلدی جلدی سے سب کام کر رہی ہوں اور آج کے ویلوگ میں صرف ریسیپیز ہی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں باقی گپ شاپ انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ سارے ویجیز کو بھی میں نے اچھی طرح سیف فرائی کر لیا تھا اور مزیدار سے ہمارے ایگ فرائیڈ رائیس ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے کھیلے کھیلے سے بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی جو ہے ریڈی ہوئے ہیں یہ میرے فاہد کیے جو ہے موسٹ فیورٹ ہیں اور بچے روزے روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے اپنی فرمائشے منوانے کا پورا گڑ جانتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے بچوں کو عادت بھی پڑتی ہے اور جس قدر ہو سکے جس قدر آپ ان کی فرمائشے جو ہے مان سکے تو رمضان دور مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بچوں کو آپ عبادت کرنے کی اچھی طرح سے اور عادت جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشوں کو مان کے تو یہ ساری جو ریسپیز ہیں رمضان میں جو جتنی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ سب جو ہیں بچوں کی پسند کے مطابق جو ہیں میں انشاءاللہ بناوں گی اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی ریسپی کسی چیز کی ریسپی چاہیے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے گا بہت ہی مزیدار ہمارا چکن منچورین آج ریڈی ہوا تھا اور اگ فرائیڈ رائز بھی اور پٹاٹو ویجز کی تو کیا ہی بات ہے بہت ہی یمی بہت ہی کرسپی بنے تھے ساتھ میں میں نے رول جو ہیں فرائی کر لیا تھے جو میں نے فریز کیے ہوئے تھے اور یہ رول وہی رول ہیں جن میں میں نے سپیگٹیز اور وغیرہ جو ہیں وہ ڈال کر اس کو میں نے فریز کیا تھا تو یہ بھی بہت ہی مزیدار بنے تھے تو آج کی افتاری جو ہے ہماری ریڈی ہے ساتھ میں نے جو ہے اس کے بادام کا شربت بنا لیا تھا اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار بنی تھی بچوں کی فیوریٹ ہے اور ہم سب کو آج بہت زیادہ مزا آیا تو آپ نے یہ ساری ریسپیز جو ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلاغ اور ریسپیز کیسی لگی اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو جو نئے ہیں کائنلی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا ہمیں بھی میرے مجھے میرے بچوں کو تو اللہ تعالی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ آئے باتیں اور فرکتیں سمیٹنے کی سب کو تفیق عطا فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ